موسیقی 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 تو مجھے نہیں پتہ کہ آپ لوگ کرتے ہیں یا نہیں پر میں تھوڑا سا ڈالتی ہوں گھر کے مسالوں کے علاوہ بھی تو اس سے یہ کہ تھوڑا سا اچھا ٹیسٹ آجاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ بریانی پھول اور جو تیز بات کا پتہ رکھا ہے یہ میں نے ڈالنا ہے چامل میں تو اس میں ڈالوں گی جو چامل بوائل کرنے رکھیں گی تو جی آپ سب سے یہ کہنا تھا کہ بریانی تو سب کے گھروں میں بنتی ہے سب کے طریقے کا الگ الگ ہوتے ہیں تو آپ پلیز میری بریانی ٹرائی کیجئے گا آپ کو اگر پسند آئے تو اپنے گھر میں ضرور بنایئے گا بہت اچھی بنتی ہے میں جو ہوں پیاز براؤن ہونے کے بعد میں پیاز نکال لیتی ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر پیاز ڈالنے کے بعد گوش وغیرہ اس میں ڈال دو تو وہ بہت سالن ٹائپ بریانی بنتی ہے مطلب بریانی اس میں بہت گھل جاتی ہے پیاز تو میں پیاز واپس نکال لیتی ہوں براؤن ہونے کے بعد یہ تیز پتہ وغیرہ اگر آ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ پیاز ہم بعد میں اس ہی میں ڈالیں گے تو یہ میں نے چکن ڈالا ہے اور چکن ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح بھون رہی ہوں چکن کے ساتھی میں اس میں ساتھی میں اس میں ڈال دوں گی ادریک لیسن سوری اگر میری گلہ تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے تو یہ میں نے ڈالا ہے اس کے اندر چکن چکن کے بعد میں ڈالوں گی ادریک لیسن کا پیسٹ جو کہ میرا تقریباً ختم ہو گیا تو میں نے اس کی شیشی کو کھگال کھگال کے سارا ڈال لیا تھا تو میں نے اس میں ڈالا ہے اب ادریک لیسن دیکھیں آپ یہ رکھی بھی ادریک لیسن کی موتل دیکھیں یہ ختم ہو گیا تو میں نے سورا سپانی ڈال کے تقریباً سارا ڈال لیا تھا پر یہ کافی ہو گیا تھا آج کی بریانی کے لیے کافی تھا انشاءاللہ صبح پھر میں بنا کر رکھوں کیونکہ یہ بہت آسانی ہو جاتی ہے ادریک لیسن پر ساوا رکھا ہو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے کھانا بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے تو جی یہ تھوڑا سا چکن کا پانی خوشک ہو جائے تب تک میں نے چامل یہ نکال لیا تھا میں کچھ چند تھوڑا سا بھک رہا ہوا ہے پلیز اس کو اگنور کیجئے گا اور یہ میں نے چامل بھگونے ہیں ہماری فیملی کے لیے ڈھائی گلاس چامل ہے ہماری فیملی کے لیے ڈھائی گلاس چامل تقریبا آدھا کلو اور تھوڑے سے زیادہ ہوتا ہے میں نے ساشے ڈالا تھا کیونکہ پیکٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو میں جب گروسری کرتی ہوں میں اس میں ساشے لے کے آتی ہوں پھر پیکٹ وہ کھل جاتا ہے دوبارہ ہفتے میں اگلے ہفتے بنتی ہے بریانی تو بریانی کے مسالے میں وہ گھٹلیاں بن جاتی ہیں تو میں جو ہوں وہ ساشے لے آتی ہوں تو وہ ہماری فیملی کے لیے جتنی بریانی بنتی ہے اس کے لیے انف ہوتا ہے تو یہ دیکھیں چکن اچھی طرح ہو گیا ہے اور اس کے بعد میں نے مسالے سارے جو تھے وہ میں نے اس میں ڈالنے کے بجائے جو میری تمارٹر کا ٹی وی پلیٹ تھی میں نے اسی میں سارے مسالے ڈالتے جس میں ممبئی بریانی مسالہ بھی تھا اور کٹی مرج بھی تھی وہ میں نے اب ڈالنا ہے اس میں یہ دیکھیں یہ گئے سارے ٹی مارٹر ساتھی ہری مرج کا ٹی وی تھی پودی نان دھوکے میں نے کٹ کے رکھ دیا تھا پلیٹ میں اور یہ سب اس میں ڈال دیا ہے اب یہ سب اس کے ساتھ مکس کر کے میں اسے پکنے دوں گی اب اس میں دھائی بھی ڈالنا ہے تو ابھی دھائی ڈالے گا اس کے اندر یہ دیکھیں آپ میری بریانی کی شکل کتنی سونی سونی لگتی ہے یہ ڈالیئے میں نے تھوڑی سی پسی بھی مرج کیونکہ ہم لوگ بریانی تھوڑی سی چٹ پٹی کھاتے ہیں اور کراچی والے تو آپ کو پتہ ہے بریانی ہو اور چٹ پٹی نہ ہو تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو میرے یہ دیکھیں کہ میں نے دھائی ڈالا تقریباً ایک پیالی اور اس کے بعد میں نے اس کو کر دیا تھا تیز آنچ تاکہ یہ تھوڑا سا بھن جائے یہ دیکھیں ہماری بریانی کا مسالہ اچھی طرح بھن چکا ہے اور اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے تھوڑا سا گوش ہمارا گل جائے اور تاری چیزیں مکس ہو جائے مسالہ چی طرح سے بھن جائے بس میں نے اس کو کور کر دینا ہے ساتھ ہی میں رکھوں گی ہے بریانی چاول مبالنے کا پانی جس میں چاول ہم تقریباً جو کنیٹو مبال لیتے ہیں تو وہ رکھنا ہے میں نے اور یہ دیکھیں اگلے چولے پر یہ رکھا ہوا ہے اور اس طرح آپ یقین کریں کہ جن کی حالت وہ تھی نہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو میں نے مسالہ چی طرح بھون کیا تھا تو میں نے دیکھیں میں نے پیاز اب ڈالی ہے اب اس سے کیا ہوگا وہ سالن والی کے فیلنگ نہیں آتی جو وہ آلو گوش والا ہو جاتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے کیونکہ اب میں اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے پیاز تھوڑی کھڑی کھڑی نظر آتی ہے جو کہ اگر ہم تے والی بریانی میں پھر وہ عجیب بچے میرے نکال نکال چامل ہو رہے ہیں چامل ہو رہے ہیں تو آپ سب میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری یہ رسی پی کو شیئر کیجئے گا آپ کو خود بھی بنائیں بنانا ٹرائی کیجئے گا تو یہ دیکھیں چامل ہو رہے ہیں ہمارے ریڈی اور چامل ریڈی ہونے کے بعد جو ہے چامل ہو رہے ہیں تب ہی تکریباً ساڑھے آٹھ پونے نوکر ٹائم یہ میری حجبن کے آنے میں ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں اب بریانی تیار کرتے ہیں اس کے بعد میں جاؤں گے فریش ہونے آپ میرا ہاتھ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھوں میں میرے کپڑوں کی طرف مجھو ہیں پسینہ بہت آ رہا تھا ساست میں کچن بھی کلیر کرتی رہتی ہوں تو میری آس سینے جھوڑی ہوں گھیلی ہو رہی تھی تو جی اس ٹائم کچن میں بہت گرمی تھی اب میں نے چامل چھان لیے تھے یہ میں لگا رہی ہوتے اور یہ میں نے ڈالا ہے اس کے اندر مسالہ اب اس کو میں تھوڑا سا پھیلا دوں گی یہ دیکھیں اس پیچولر سے میں نے تھوڑا سا اس کو سائٹ سائٹ کر دیا چامل اور مسالے کو اب میں نے ڈالے ہیں بکایا چامل اس پیچولر سے اچھی طرح سے بھگونے کو کلیر کر لوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے کلیر کر لیا ہے اور اب میں نے ڈالنا ہے اس کے اندر بکایا چامل ہماری فیملی میں کل کتنے بندے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی جو اتنی بریانی ہمارے لیے کافی ہوتی ہے جتنے سے بھی اتنی بچ جاتی ہے کہ اکات بندہ اور کھا لے تو یہ ہماری فیملی کے لیے کافی ہوتی ہے یہ رہ کے آپ بریانی میں نے دمپے لگا دیئے اور اب میں نے ڈالنا ہے اس میں ٹیمارٹر جو میں پس ڈالتی ہوں دمپے یہ مجھے اچھے لگتے ہیں یہ جو سامنے نظر آرہا ہے یہ باریانی پول ہے یہ میں سمجھے گا کہ یہ کوئی عجیب سی چیز ہے کچھ مجھے بھی وڈیو میں دیکھنے میں جیب لگ رہی ہے ثابت مرچ میں ہلکا سا چیرہ لگا میں نے اس میں ٹیمارٹر اور ساتھ میں ہی میں ڈالوں میں تھوڑا سا پودینہ یہ ہماری بریانی جائے گی اب دمپے میں نے ہلکا سا تیل اس میں ڈال رہا تھا کیونکہ اوپر کے چامل پھر وہ سوکے سوکے رہتے ہیں یہ پودینہ کٹنگ کر کے ڈالا تھا اور یہ بریانی ہماری ہو گئی یہ دمپر میں جا رہی ہوں فریش ہونے کیونکہ میں نہ ہوں جو بہت گرمی لگ رہی ہے اب نہ ہونے کے بعد ہم کھائیں گے کھانا تو یہ میں نے سلاحات کی وڈیو بعد میں ڈالی ہے لیکن سلاحات بن چکی تھی تو یہ سلاحات کی جلگلدی میں نے پیاس کرتی ہے یہ سلاحات بن گئی ہے بلکہ سلاحات ہماری بن رہی ہے سلاحات ہماری بن رہی ہے اس میں میں نے کھراڈی مانٹرول جو پچومہ ٹائپ سلاحات ہوتی ہے بس یہ میں نے بنا لیا اس کے بعد میں نھا کر آگئی تھی بریانی دم ہوگ چکی تھی اور یہ دیکھیں بریانی کی شکل بریانی بہت مچہ ظاہر بنی تھی میرے بچے جو ہیں وہ میرے ہاتھ کے بریانی بہت شوق سے کھاتے ہیں میرے ہزبن بہت شوق سے کھاتے ہیں تو آپ بھی بتائیے گا آپ کس طریقے سے بناتے ہیں اور اس طریقے سے بنا کے دیکھیں گا اور پھر اس کے بعد میں ساری بریانی مکس کر دیتی ہوں کیونکہ وہ ویڈ ویڈ جوال میرے بچے شوق سے نہیں کھاتے تو ہم لوگ میں پھر پوری مکس کر کے نکالتی ہوں تاکہ کچھ بھی مسالے الگ الگ نہ رہے ہیں بس بریانی ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں ہم جائیں گے کھانا 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 کیونکہ بہت شدید بھوک لگ رہی ہے میں پھرش ہو کے آگئی تھی اور یہ کھانا میں نے نکال دیا تھا اور اب میں جا رہی ہوں کھانا کھانے آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو بریانی کیسی لگی بریانی بنانے کا طریقہ کیسا لگا نمید کہتی ہوں آپ کو میری بریانی اچھی لگ رہی ہوگی مو میں پانی بتانے ہی آ رہا ہوگا نہیں یہ کلاس دو پہر میں ہے دو کلاس دو پہر میں دو کلاس دو پہر میں دو پہر میں یہ گھر کی باتیں تھوڑی تھوڑی اس میں آ گئی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو میں اپنے ازبینٹ سے دو پہر لانے کا کہہ رہی تھی کیونکہ بینگو شیک میں آپ کو پتا ہے یہ ازبینٹ میں آم کٹ دیا تھے آم کٹنے کے بعد مہنگو شیک بنایا تھا یہ میری راج کی روٹین ہے کھانا بنا بنانے کے بعد ضرور جب سے عام کا سیزن آیا ہے ہمارے عام کسوس لازمی بنتا ہے مجھے بہت شوک سے پیتے ہیں میں نے دودھ اس میں ڈالا اور اس کے بعد میں ہوشک ہو گیا تیار آپ سب کو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا سبسکرائب پیچھے گا شیئر کیجئے گا اللہ پیس